میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم حدیث نمبر نو اور حدیث نمبر دس کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حدیث نمبر نو کے سوالات سمجھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں من نصر قومہ علی غیر الحق فہو قلب عیر اللذی رادا فہو ينزع بزن بیہی اس کا جواب گئے جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس کوئے میں جا گرے سوال نمبر دو کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کی مثال کیسی ہے اس کا جواب گئے کہ کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس کوئے میں جا گرے حدیث نمبر دس سوال نمبر ایک ملاحظہ کیجئے ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے سوال نمبر دو مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا کون ہے اس کا جواب ہے کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے سوال نمبر تین حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور حسن خلق کیسا عمل ہے اس کا جواب ہے کہ حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا سوال نمبر چار حسن اخلاق سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ حسن اخلاق دراصل روز مرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے ترزی عمل اور رویہ کا نام ہے اگر یہ ترزی عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا اور اگر یہ ترزی عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برے اخلاق میں شمار کیا جائے گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت ناہم حدیث نمبر نو اور حدیث نمبر دس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگر لیکچر میں انشاءاللہ موضوعاتی مطالعہ جات کے مختصر سوالات کی جوابات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ